اسلام علیکم ویورز مرحبا سو خیر سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں علاقہ شکر ہے آج میں نے اپنے ویلوگ کا جو آغاز کیا ہے یہ ہے سفائی ستھائی سی کیا ہے اور میں کچن کی بہت ساری چیزوں کو آساف کر رہی ہوں جس کے اندر ہے جی یہ ڈیش ریک جو کہ ہمارا بہت زیادہ ڈیلی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہم جب اس میں برطن دھوتے ہیں تو ہم اس کے اندر ہی اس کو ڈرائے کرنے کے لئے رکھتے ہیں تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم اس کو ان کی جگہ پر رکھتے ہیں اس لئے کہ اس کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا پانی جو ہے نا وہ بہت زیادہ سالٹی ہے اس وقت سے اس کا نشان بہت زیادہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اب آپ اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بھی بہت زیادہ وائٹ وائٹ سے نشان آپ کو نظر آئے ہوں گے یہ سوپ لگانے سے پہلے اور اس کے اوپر میں نے جو چیز ڈیوز کی ہے وہ ہے جی ڈی گریسر اور ساتھ میں فیری لیکوڈ کا میں نے کیا تھا اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو میں نے اب لگانا شروع کیا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر لگے اور اس کو پھر میں نے پانچ سے دیس ملٹ کے لئے چھوڑ جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور یہ اتر جائیں گے تاکہ کلین اچھا ہو جائے اور یہ دراصل وہ چیزیں ہوتی ہیں گھر کی جسے ہمیں صاف کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور ان کو صاف رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ صاف ستری ہوں تو یہ اچھی بھی پڑی لگتی ہیں اگر گندی ہوں تو پھر یہ بلی بھی بہت لگتی ہیں ویسے بھی وہ جیسے کہ بڑے کہتے ہیں کہ بھی اگر آپ نے کسی گھر کی ختون کے بارے میں پتہ چلنا ہے یا اس کے بارے میں پتہ چلانا ہے کہ وہ کیسی ہیں صفائی ستری کرتی ہیں تو اس گھر کی دو چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ان میں ایک تو ہوتا ہے باتھروم اور ایک ہوتا ہے کچن اگر ان کی دونوں چیزیں صاف ستری ہیں اور ان کی چیزیں باتھروم اور کچن کی یوز کرنے لی چیزیں صاف ستری ہیں تو آپ بہت بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ختون خانہ جن سے وہ صفائی پسند ہے اور صفائی ستری کو پسند بھی کرتی اور خود سے بھی کرتی ہیں لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے صاف ستری نہیں ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے یا وہ اتنا کوئی یہ کہہ لیں کہ پریشان یا ٹینشن نہیں ہوتی صفائی کیونے اس لئے وہ انس طرف زیادہ آتی بھی نہیں ہے جبکہ یہ بات سچی ہے بھی ہے اس طرح ہوتا بھی ہے اور اس میں ریالیٹی بھی ہے یہ اکثر باتیں جو بڑے کر دیتے ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو اگنور کیا جائے بلکہ ایسی ضرور ہوتی ہے کہ ان کو سوچا جا سکیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو لگا کر رکھا تھا تو اس کے بعد میں اب اس کو دھو رہی ہوں دھو کے میں اب آپ کو اس کو دکھاؤں گی بھی کہ یہ کتنا پیارا صاف ہوا ہے اور یہ کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے اور اس کے اوپر جو کہ نشان تھے جو وائٹ وائٹ سے تھے جو کہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اب اچھی طرح سے صاف ہو رہا ہے کیونکہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے روٹین میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ابھی میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گی جو کہ میں نے دو تین چیزیں اپنی ویڈیو میں سوچا کہ میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم دن میں کتنی ہی دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں بہت ساری چیزیں رکھنے کے لئے جس کے اندر ایک تو یہ ڈیش ریک تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب صاف سترہ ہو گیا ہے اندر سے بھی صاف ہو گیا ہے آئے میں اب آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اچھی طرح سے اس کا ٹاول کے ساتھ میں اس کو ڈرائی کر رہی ہوں تاکہ اس کو میں ڈرائی کروں ویسے تو میں اس کو ویسے چھوڑ سکتی تھی لیکن میرا دل تھا کہ میں آپ کو اس کو ایک دفعہ ضرور دکھاؤں کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے صاف ہو کے اور یہ اس کی ایک شائن سی آگئی ہے حالانکہ یہ یوز بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا وہ بلکل بھی وائٹ وائٹ سا نشان یا سول کا نشان یا پانی کی نشان بھی حتہ کے پڑ جاتے ہیں کیونکہ بعض جگہ کا پانی ہلکا ہوتا ہے اور بعض جگہ کا پانی بھاری ہوتا ہے اس وجہ سے بھی یہ چیز بڑی زیادہ میٹر کرتی ہے جہاں کا پانی ہلکا ہوتا ہے وہاں پہ تو اتنے پانی کے نشان نہیں پڑتے ہیں لیکن جنس جگہ کا پانی تھوڑا بھاری ہوتا ہے وہاں پہ اس چیز کا نشان بہت زیادہ جلدی پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں ہم کتب یارہ ساتھ ستھرہ سا ہو گیا اور ساتھ میں میں نے اس کی اڑگرد والا سارا ایریہ بھی ساف کر دیا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتی اچھا اور ساف ستھرہ سا لگ رہا ہے اور پڑا ہویا بھی اچھا لگ رہا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ چیز رکھیں گے تو وہ بھی اچھی لگے گی اور ایک خوبصورت ایک اچھی لکہ دیا یہ اور ہر گھر میں ہی ڈش ریک ہوتا ہے لیکن ڈیفرنٹ سٹائل کا ہوتا ہے لگ لگ سی ہوتے ہیں لیکن ان کو ساف کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز جو میں نے ساف کی تھی وہ ہے جی یہ سپونز ریک جس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ سپونز رکھے ہوتے ہیں نائفز ہوتی ہیں تھوڑے سے چمچ ہوتے ہیں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دن میں ہم اس کو کتنی ہی دفعہ اس کیبنٹ کو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بہت دفعہ یوز کرنا ہوتا ہے اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہم نے نکالنی ہوتی ہیں اور اسپیشلی جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں اس میں سے چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں کوئی سپون چاہیے ہے کوئی تی سپون چاہیے ہے کچھ بھی کچھ چمچ اس لئے یہ بار بار کھلتا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں اگر کوئی چیز لگی ہو یا چھوٹے سے کبھی بٹس اس میں چونکہ زیادہ تک گر جاتے ہیں تو انہی کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے اور ساف ستھرا کرنا ہوتا ہے یہ میں ساست کر رہی تھی اور ساست اس کے بٹس اٹھا رہی تھی تو کیونکہ وہ چونکہ ہمارے ہاتھوں پہ لگے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں ایسی چیز تو نہیں ہوتی ہے کہ بہت کوئی خراب ہو یا کوئی گندی ہو ایسی اس میں تو نہیں کوئی چیز خودانہ خاص تک ہوتی لیکن لیکن تھوڑے ایسا میس ہو جاتا ہے یا اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے ایک چیز پکڑنی ہے تو ہم دوسری چیز کو پکڑ لیں گے تو اس طرح بھی یعنی کہ اکثر چیزیں اس طرح تھوڑی سی میسی ہو جاتی ہیں ان کو ساف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جس طرح کہ میں اس کو ساف کر رہی ہوں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے میں نے سرفیس کلینر لیا تھا کوئی بھی آپ لیکھ سکتے ہیں ایزی سا اس کو ساف کریں اس کے بعد اس کو پہلے ویٹ ویٹ ٹاول سے کر لیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی کوئی چیز پھیلیں تو وہ بلکل اس طرح شائن کرنے لگے گا اور ساف ستری ہو جائے گی اور اس کے اندر اپنی ڈیلی یوز کی چیزیں رکھیں جو کہ کچن میں یوز ہوتی ہیں جیسے چمچ ہے ابھی میں آپ کو وہ رکھ کے دکھاتی ہوں یہ ہمارا اب صاف ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنہ اچھا لگ رہا ہے اور ساف سے تھرہ شائنی سا ہو گیا ہے جو بٹس گی رہے تھے وہ بھی صاف ہو گئے ہیں اگر کوئی نشان لگ گیا تھا ہاتھوں کی مدد سے تو وہ بھی صاف ہو گیا ہے اب ایک میں میں نے رکھنا ہے یہ سارے ٹی سپون بی بی کے سپون کچھ ٹی سپون رکھنے ہیں ایک میں میں نے یہ فوک اور نائفز رکھ دینی ہے اور ایک میں میں یہ کھانے کے چمچ رکھوں گی اور یہ سب سے زیادہ اہم پارٹ جو مجھے لگتا ہے یہ نائفز کا ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم نے یعنی کجابی نے پکڑنا ہوتا ہے تو یہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوں تو آپ کیرفل ہو کے پکڑ سکتے ہیں دوسرا دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوتی ہیں تو وہ آپس میں کافی میسی ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ اگر آپ نے کوئی چمچ پکڑنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں نائف آتی ہے نائف ہوگی تو چمچ آئے گا لیکن اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے رکھا ہوگا تو آپ اس کو ایزیلی پکڑ سکتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز نہیں لگے گی جس سے کوئی زخمی ہونے کا دوسرا میں نے تیسرے نمبر پہ سوری میں نے یہ جو کلین کیا تھا یہ ہے جو ککر ہوت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی گریس اس پہ لگی ہوئی ہے اور میں انگلیوں سے آپ کو اس کو دکھا بھی رہی ہوں یہ کافی گریسی ہوا ہوا تھا چونکہ ہم کھانا جب بناتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ڈی گریسر لیا اسپیشلی کیونکہ مجھے بتا تھا اس نے ایسے نہیں اترنا تو میں نے اس کو ساتھ لگانا ہے اور ساتھ اس کو ساف کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کتنا اچھا ساف ہو جائے گا کیونکہ چونکہ جب ہم کھانا بناتے ہیں تو ہمارا کھانا جونس ہے اسپیشلی ایشین جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اویلی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سٹیم میں بھی اویل ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے آپ کے اس جگہ پہ آکے چپکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قریب تو یہ ہی اس کا ککر ہڈ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کچھ عرصے کے بعد ساف نہیں کریں گے تو یہ بے حد گندہ ہو جاتا ہے جو کہ نہائید برا لگتا ہے اس لئے اس کو کوشش کریں کہ جتنی آپ جلدی کر سکتے ہیں اس کو اتنی جلدی ہی ساف کریں تاکہ اس کے اوپر گریس زیادہ نہ لگے اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا اس کی اندر جو جالی سی لگی ہوتی ہے اس کے یہ بالکل ییلو چکی ہے آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اس کے لئے میں نے ڈی گریسل یوز کیا تھا ساتھ میں میں نے فیری لیکوڈ یوز کیا اور اس کو میں نے لگا کے تو دس سے پندہ منٹ کے لئے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اور یہ اس کے در سٹکی تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر انگلی بھی رکھتے تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی پک جاتی تھی اور اکثر یہ ایسی ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ککر ہود کے اندر جو جالی لگتی ہے جس سے ہوا باہر جاتی ہے تو وہ جب سٹیم ہوتی ہے جو اس کے اندر آئل ہوتا ہے جو سٹیم ہوتی ہے وہ ساری سب سے پہلے اس کے اوپر جا کے لگتی ہے اور وہ کچھ ہی عرصے میں کافی زیادہ سٹکی ہو جاتی ہے اگر تو یہ اچھی طرح ساف نہ ہو تو یہ دھلکے بھی یہ سٹکی ہی رہ گی اس کے لیے دیکھنا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ساف کر لیا ہے دیکھیں ہم پہلے یہ کتنی یالو تھی اور آپ دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے یہ ساف ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ اچھی طرح ساف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو جب یہ اس کو تھوڑا خوشک کریں اور اس کے اوپر آپ اپنی انگلی لگا کے دیکھیں اگر تو آپ کی انگلی اس کے ساتھ چپک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی گریس ساف نہیں ہوئی ہے اگر نہیں چپک رہی تو پھر یہ ساف ہوگی اور ویسے بھی پھر اس کا یالو پن جو ہوتا ہے پیلا پن وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ شائن کرتی ہے جیسے کہ اب یہ کر رہی ہے یہ کچن کی وہ ویورز چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے یوز میں ڈیلی یوز تو کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ڈیلی ضروری ہیں کیونکہ اگر یہ صاف ہوتی ہیں تو آپ کا کچن بہت ہی پیارا لگتا ہے اور زیادہ خوبصورت اور صاف سترا لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتہ پیارا لگ رہا ہے اینڈ پہ میں آپ کو اپنے کچن کی ایک لکھ دکھاتی ہوں جہاں یہ ککر لگا تھا پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا مجھے بھی بتائیے گا دوبارہ ملاقات ہوگی ہوکے جی اللہ حافظ